الحمدللہ بللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبست فیکن عمرم من قبله افلا تاکلو صدق اللہ العظیم وکال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر و انک لعلا خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاہ المبین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ سارے ادراد روشی پڑھئے السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَادَ مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمًا حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت زیوکار علماء کرام سامین و حاضرین اصلاح معاشرہ کانفرنس کے علماء سے منببن اس خوبصورت بزم میں میں اور آپ حاضر ہیں دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائے ریاکاری بناور تسلو ذاتی مفادات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے عزیز دوستو نبی رحمت علی صلات و سلام کے ملاد مبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں اور مجھے یہاں حاضر ہو کے جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر سمندری اہل سنت کے ایک درویش کامل حضرت شیخ عبد الرشید رحمت اللہ تعالی کا مسکن مبارک ہے میں نے آتے ہی دوستوں سے ان کے بارے میں پوچھا مجھے نہیں بتا کہ یہاں آپ میں سے کتنے لوگ ان کے ارادت مند ہیں لیکن میں ان کا بڑا قیدت مند اور ذاتی اسی یہ سے میں ان کو بڑا چاہتا ہوں میں نے انہیں دیکھا بھی ان کے پاس بیٹھنے کا موقع بھی ملا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر اپنی رحمت کا ساول بھادوں برسائے عزیز دوستو تمام انبیئے کرام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے موجزات دیئے میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک بال مبارک اللہ نے موجزہ بنا کے بھیجا اور حضور نے بڑے موجزات دکھائے لیکن جب قریش مکہ نے حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے تو فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْ لِهِ آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا میں تمہارے درمیان رہا ہوں تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے اَفْا لَا تَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں تم غور نہیں کرتے میں کوئی باہر سے نہیں آیا چالیس سال تمہارے اندر رہا ہوں میری طرح کوئی کوئی سچا ہے تو دکھاؤ میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيْكُمْ عُمَرًا مِّنْ قَبْ لِهِ اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں اَفْا لَا تَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کو بات پہ گوھر کی دیئے گا خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ محبوب بے شک ہم نے آپ کو آلہ ترین اخلاق کا مالک بنایا میں آیت کی زیادہ تشریف میں نہیں جاتا آلہ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں فاظلِ بریلوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کی ہے یہ مطلب نہیں بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا آپ پتہ نہیں آپ کی عدب سے شہر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا اگر رسول پاک نے اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جاہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ میرے گستاک کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضورات کو ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں مٹھا بولو یہ اخلاق ہے مٹھی بات کرو باقی جو مرضی کرو صرف تم مٹھا بولو یہ اخلاق اوہ خدا کے بندے میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کرے نا تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا پیچھے ایکانمی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا سواری کرتا ہے تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہیں وہ جی سار جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تنخ کلامی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باخلاق ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات چلیں یہ تو بات دور کی ہے میں قریب کی مثال دیتا ہوں آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا وہ بھی دکھائے گا پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے وہ کہتا ہے نہیں چاچا جی کھلو جو کچھ پیچھے بھی ہیں میرے کل پہ ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسے وہ پیچھے سے بھی دو چر تھان اٹھا کے لاتا ہے کھول کے دکھاتا ہے بڑا کچھ کرتا ہے اور یار تجھے پہلے کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں پرسوں آئیے گا کل مال آنا ہے نیا یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا ساری دکان کھلوا لی پھر بھی اس نے غصہ لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرا کتنا ہے اس کا تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے بولیں تو سوی دھوڑا دھوڑا یہ کیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام اخل ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے اخلاق اور چیز ہوتی ہے کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دے بڑا سخت آدمی ہے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹ ہے پھر تو سخت ہے اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے وہ محمد عربی کا نوکر ہے وہ رسول اللہ کا غلام ہے ہم نے اخلاق کا ترجمہ ایک بندہ اخلاق چلے میں اور سادہ کرتا ہوں میں خود دیاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں ایک بندہ با اخلاق ہندہ ہے ایک میس نہ ہوں میں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغل چپائے اور زبان پہ خیر رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی سچ بولنے کا نام اخلاق ہے صرف میٹھا بولنے کا نامی اخلاق حسنہ نہیں سنو اور یاد رکھو وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق صرف جملے تراش کے اچھے فکریں ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں بلکہ لالت چھوڑ دینے کا نام اخلاق تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی میں تو آکس ہور کپڑا ہوا ہوں یہ انپڑ بند ہیں انہیں کیا پتا میں نے تو کل ابھی ہم فل کا داخلہ بجوائے ہیں یہ تو سارے انپڑ ہیں میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ دی اس میں ان جاہلوں کا کیا پتا یہ کہہ کہ جان چھڑانا آسان ہے لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام سب کو انپڑ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑا لکھا بندہ کون ہوتا ہے اکل مند کون ہوتا ہے تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارہ کرنا آ جائے وہ پڑا لکھا ہوتا ہے فرماتے ہیں جو انپڑ لوگوں کے بیج صحیح وقت گزارے نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ تو پرانے زمانے کے وہ نہیں پرانے زمانے کا جس کو باپ دیکھے نا کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے آس رہے ہوتے ہیں دیکھو بابا جی کو پتہ نہیں کیسے سیٹ پہ بیٹھنا ہے بچے مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے بھانگنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح اوہ خدا کے بندے تو کس طرح کی بات کر رہا ہے اگر تو پڑا لکھا ہوتا نا تو تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آتا اگر تو تعلیم جافتا ہوتا نا تو تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیدہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دیں کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی یا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتی تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام تبرانی نے تبرانی میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں حضور گزر رہے تھے اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی ہے نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن میں جو جس تفصیل سے ارز کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے ارز کروں گا اسی انداز میں موجود ہے وہاں روائے ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مسجد نبدی میں آ رہے تھے توجہ ہے میرے معنیوں کی میری بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سرخ دھاری دار یمنی چادرکندے پر رکھی ہوئی تھی وہ بندہ پیچھے سے آیا اس نے آکے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا چادر کھینچی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا یعنی اتنی سخت چادر کے پھر گئی گلے مبارک میں اب جب نبی کریم علیہ وسلم کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتا کیا ہے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں گریب ہوں کچھ خیرات لینے آیا یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹ کھٹا ہے تو اس کی خیر نہیں وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فَلْتَفَتَعِلَيْهِ فَدَحِق فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا اس نے چادر کھینچی ہے گلے پہ نشان پڑ گئے اور کہتا ہے میں مانگنے ہوں بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے تو کچھ لینے آیا ہے یہ کیا طریقہ ہوا اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا لیکن محبوب کریم مسکرائے کیا خوبصورت انداز ہے فاضلِ بریلوی کا اور پتہ نہیں آلہ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے جب حضور مسکراتے تھے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس بڑھے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ذرا شیر کی لذت تو لی دیئے گا جس کی تسکین سے روتے فرماتے ہیں بڑا بھی گمگیل ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے پورا مسکرائے بھی نہ پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے گم سارے دور ہو جاتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے کیا یہ قوم انتظار کرے گی تو حضرت فرمانے لگے نہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے انداز دیکھئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کہ مسکرائے اس صحابی کو اس شخص کو حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے عشاء کا وقت قریب ہو گیا رسول کریم علیہ السلام یہ لفظ بخاری کے نہیں ہے یہ صاحب سیرت علیہ کے دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا چونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا حالات بدل گیا ہے غیروں کی بات نہیں اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں بھائی گوھر کریں اور سمجھیں اس پہلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے آئے عشاء کے اوقات حضور نے کچھ دیا بہت زیادہ دیا حضور نے اور میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے یہ دربے نہیں ہے یہ دربے بہا دیئے ہیں در علیدہ ہے اور بے بہا علیدہ ہے یہ بھی لیکھیں نا فاضل بریلوی کا کلام ہے نظرہ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اب سیر شمج میں آئے گا آپ کے تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تو وہ پتا کیا کہتا ہے حضور سے اس کو دے رہے ہیں وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی تو آپ نے مازالہ کچھ بھی نہیں دیا میں نے سنیا تھا جو علیہ پر جاتی ہیں تو یہ کیا دے رہے ہیں توجہ ہے میری بات پر مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہونا کسی اشارے پہ گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے داس روپے تھمائے تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو سو کا نوٹ دو داس روپے کھول ہی دیں آکی دل ہے اوراں دے نا جو تو سو اللہ تو لیل ہے آہ تو بھئی کو چھیننے آیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا صحیح کہہ رہا ہوں میں تو کیے کیا بات کہنے لگا جی آپ میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمرہ فاروق نے تلوار نکال لیا اور میں میں تیری گردن اتار دوں گا میرے معبوب نے فرما ہے مر تم نہیں جانتے پیسے اٹھ جاؤ حضور گھر لے گئے ازواج متحرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا اس کی جھولی بھر گئی جب بھر گئی نا اب پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے معبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں حضور اتنی شان میں نے دیکھا ہی نہیں جتنی آپ کی ہے معبوب نے سلایا گھر میں فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گی وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی عرض کی حضور کر دوں گا تو معبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا یہ لفظ ہیں تبرانی کے جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کے کلیجے بڑی تخلیف ہوتی ہے جب لوگ یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی ہو آر پی ہو تو با اختیار ہو اور محمد اور علیت نے بھی با اختیار نہ ہو یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں کون سا رنگ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے خبردان لوگ ڈرتے اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان پر بایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے صبح فجر کا وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں اس غلام کو انپڑھ تھے دیاتی تھے ابھی سمجھ نہیں تھی حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر گئے تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں اب ذرا ایک بات پر گوھر کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ صحابہ خوش ہو رہے اب سرکار دعال علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی وہ سمجھ لینا میرے بھائی حضور فرمانے لگے میرے غلاموں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے اسے نیزے مار رہے تھے کابو کرنا چاہتے تھے اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے لیکن وہ کسی کے کابو نہیں آ رہی تھی فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی مالک موجود نہیں تھا وہ بے کابو ہو گئی پاگل ہو گئی لوگ پکڑتے کابو نہیں آتی کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا پھر وہ مالک آ گیا پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے یاد ہے مجھے صلیقہ آتا ہے سمالنے کا چونکہ اونٹنی میری ہے میرے حبیب کریم علیک السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا اپنی اونٹنی کو دکھایا وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا چارہ بھی کھلایا اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور پھر اسے بان دیا لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے یادتا ہے میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سمالنے کا طریقہ بھی مجھے یادتا ہے یہ مجھے یادتا ہے طریقہ اس کو سمال نہ کیسے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام مجھے طریقہ آتا ہے سمالنے یہ سنے نہیں اللہ کچھ سنے نہیں اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب بیکنا پڑا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے انپاد سے گزارا کرنا آجا بڑا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا اسے واپس کیسے لانا ہے وہ گھائل نہ کرے وہ لوگوں کو قائل کرے وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوگا آجا بیٹھ جا بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کہل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت اتا فرمائے بھئی ہمیں گزارہ کرنا آنا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے میرے رسول پاک کی صیرت میں ایک نوکھا واقعہ بھی لکھا ہے حضور کے غلامت زاہر نام تھا نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں یہ میرا پینڈو ہے یہ میرا دیاتی ہے اب تو پینڈووں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں میں کئی دفعہ کہتا ہمیں نو آکھو یار کھول کے سارے پینڈو میں بھی پینڈو جی میرے اببہ جی بھی میرے دادا جی بھی اصل اللہ اصل اللہ آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے چار پانچ سال گاؤں میں بیجتے اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈووں کی وجہ سے آباد ہیں پینڈو بڑی تارہ تارہ تازہ قوم کو کہتے ہیں پر پتہ نہیں کیا بات ہے مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا اوہ خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا تیری صرف سڑک کچھی ہے تو تُو سب سے نیچا ہو گیا ہے تیری صڑک کچھی ہے پر تیری ہوا بڑی تار ہوتا سا ہے تو اس طرح بھی تو گوھر کرنا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مار مار پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیاں بلنا نہ لو تم بے لالا کھائیے آمی غیر ملک دے باقا اندر میوے کھان نہ جائیے اوہ بھائی یہاں رہے وہ سیاہ بھی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے میں اس کا شہر وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے کبھی پوچھتے کھانا کیا ہے سویرے کیا کھایا تھا اب میرے مریدوں میں سے شاگلدوں میں سے کوئی آ کے کہے استاجی سویرے کا کھایا تھا میں کہوں گا ترے دماغ ٹھیک ہے جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے میرے نبی کریم مسکرہ مسکرہ کے جواب دے یہ اخلاق ہے اب تو خیر پیروں کا تو رواجی بڑا لوکہ ہے یہاں تو مرید جب داخل ہو خانکہ پہ تو پانچ دار کا نوٹ پہلے نکالی پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھول جائے ساری پھر تو محول صحیح ہو جائے لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا جمعہ رہتی سویرے دس بجے اڑا سے تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں کیا تماشا اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے شہنشاہی بھی ایاری اور اقبال کہنے لگے یہ نظرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا یہ نظرانہ نہیں یہ سود ہے میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے مجبوری جو ہی ہو جاتی میں لاہور میں تھا بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائف کے مریدین کے مقصود سلکے بھی موجود تھے تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے اپنے رکشوں پہ لکھایا ہوئے سب میرے پیر کی دعا ہے تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رکشہ ہی ملائے تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منہ کر دیتا ہوں کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب کاش اس پیر مگاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منہ کر دیتا ہوں رکشے پہ نہ لکھوایا پیر صاحب تو اپنی پرادوں پہ لکھوائیں نا کہ سب میرے مریدوں کا نظر آنا ہے ان کو منہ کر دیتے ہیں اور آپ سے شکوہ ہے آپ سے شکوہ ہے یہ جو آپ کو چالیس سال مسلح پہ کھڑے رہے کہ امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا حالانکہ رسول اللہ کے مسلح پہ کھڑا ہے نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے میں نے کہا ہے تھوڑی خوشکی ہے کچھ باتیں سخت بھی کروں گا میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا تو ایک دن گھر میں کوئی جگڑا ہو گیا بھائی کہا کوئی طلاق کا مام لوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں تو میں کہا پیرانو پوچھ کہنے ہونے نہیں ہوندہ تو میں کہا جہل لیں فیرو کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے بانج علموں جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہوں میں کافر نہیں آکے حالانکہ سلطان باہ انہیں کافر کہا رہا تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کہا رہا جتنی وہ کہا گیا خیال کریں تھوڑا ہم نے تو استحصال کیا یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پار بچھاتے اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے پیروں کے نیچے پار بچھا رہے ہیں اسی کے گردن پر کھالے بھی رکھی ہوتی یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پار بچھا یہ تو استحصال کی آپ حد کر دی بہت سارے شیخ العدیث ہیں ان کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چالیس سال فکہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا اور ان فرادی پیروں کو اور بے شرع نادخانوں کو اور جائل خطیبوں کو آپ نے رئیس آدم کر دیا کبھی اس دکھ کو سنوں گا تو میں سناؤں گا آپ لوگوں نے حد کر دی یہ ربیل اول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں بولیاں لگتی ہیں ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو آپ کو ہر جمعہ رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو ہم تو سوٹ دیتے ہیں کاری صاحب کو ستائیس میں رات کو اسی ستائیس میں کو دیتے ہو نا تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سیکے دے وہ پہنڈا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو دے اس لیے چھبیس میں روزے دیتے ہو ان کی قدر کرو آستانے ہر ہر گاؤں میں بہت بڑا گمبت دربار کا تو نظر آتا ہے پر مدرسے دے آباد ہو مدرسے خدا کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کتانی آئی ہیں پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو ایک محتمیم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کھانا نہیں کھایا آج تک طالب علم میں بڑا نیک ہو تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں یہ والا تقوی چھوڑ دیں صویرے سے مدرسے کئی کھانا کھائیں تاکہ پتا چلے مدرسے میں پکتا کیا آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر اصل وہ سیابی آیا کرتے تو نبی پاک کو اس آیا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نہ وہ کبھی آ جائے نہ تو معبوب کو ہسائے آ جائے کبھی وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتا کیا اللہ کے معبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے نظرانہ لے لیتے تھے اسی لئے مانگنا منع ہے اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرما یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے خود دے یہ بخاری ہے اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خدا بندی تو حضور کو کوئی توفہ دیتا نظرانہ دیتا تو قبول کر لیتے وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے سبزیاں لاتے قرید کے حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یارس اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے میں ادھار لائیا ہوں تو معبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا تو نبی کریم فرما دے لے کہ پھر اب کیا کروں کہ حضور اس کے پیسے دے دے میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پون جائیں گے تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی ڈیوٹی لگاتے عثمان گنی مولا علی کی فرماتے ہیں میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وکالہ کلوٹا حضور کا وہ دیاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہوکہ سودا خرید رہا تھا اچانک میرے نبی کریم آگئے اور حضور نے پیچھے سے آکے نہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی پیچھے سے کبھی اتنے لاد کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جملے تو پیر کہتے ہو جراسیم نہ لگ جائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوج بھلا میں کہا ہوں ذرا بوج نہ یہ اخلاق ہے پینڈو ہے اسے بولنا بھی نہیں آتا اسے سلیکے بھی نہیں آتا بوج بھلا تو سیابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرا کے سینے سے رگڑنے لگا کہنے لگا معبوبہ مجھے نہ آپ کہیں کہ بوجو تو کون ہو حضور آپ تو ساتمی گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے یا رسول اللہ مجھے پتا جل جاتا ہے مجھے پتا ہے آپ کہوں نے میرے نبی کریم نے ادھر دیکھو ہاتھ دھام کے نا ان کا بلان کیا فرما یہ غلام میں نے بیچنا ہے کوئی خریدے گا یہ میں نے بیچنا ہے کوئی خریدے گا اسے یہ میں نے بیچنا ہے مسکرا رہے تھے سارے سے آپ ہس رہے تھے جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا ابشی غلام آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگے سونے مجھے نام بھی نہیں لکھنا تھا یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے دستخط نہیں کر سکتا حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا رنگ بھی کالا ہے برادری بھی کوئی نہیں مجھے کون خریدے گا تانت دور تے ہڈاندہ بالن اسی ہاما نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتنوں عشق پلیتھن لایا تاندہ سالن ماندی ہانڈی لون سبر دا پایا غلام فریدہ بس میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا کہا یا رسول اللہ آپ کے شوا کوئی نہیں مجھے کون خریدے گا حضور کوئی بھی نہیں میرے معبوب نے جب یہ سنا تو کندے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا مچوب کر جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی رب کی نظر میں تو بڑا بھائی تو دیکھ نا تیرا اندیہ میرا ایک سنگیہ ہے بڑا سادہ سا ہے وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کی در اس جمعہ بھی آیا تھا تو کچھ چھبیس کو تعویز لے جا چکا ہے مجھ سے جب لے کر جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا نیا دے دے ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس وہ اس کو کھا چمڑے کے اندر اس کو لگا دو تو وہ مڑنے لگا تعویز کو تو وہیں بھولایا کسی اور کام نکل گا واپس آگیا میرے پاس کہ اندر تعویز ہوتے پھول گیا تو اسی نماز دے چھٹے میں کیوں جا کے پوچھو دے کولیوں دے گا کہتا ہے جو انہیں گوہاتا ہویا تھا میں نے پھر پھر پھائے گا تو آپ ایک اور دے دے میرا کچھ نہیں جاتا آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا وہ سادہ ہے وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا یار اندیاتیوں سے انپڑوں سے غریبوں سے ان لوگوں سے جو سادے ہیں جنہیں نہیں آتا کچھ بھی ان سے کون گزارہ کرے گا کون ان کی بات سنے گا کون ان کے قریب جائے گا کون ان کے دکھ سنے گا حضرت عرص بن مالک کہتا ہے کہ پگلی عورت پاگل پاگل بی بی آگئی نبی پاک کے پاس پاکستان میں پانچ لاک ریجسٹر مریض ہیں ٹینشن کے نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں پانچ لاک لوگ اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے انہیں ٹائم نہیں دیا اپنوں نے وقت نہیں دیا یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصلہ بات چلے گئے پر ماں کا دل کرتا تھا دو گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا لیکن بہن غریب نہیں انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا دکھ نہیں کسی نے پوچھے بہن آکے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے چھ بچے ہیں میں تیری کہاں سے سنوں وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شہر بھی نہیں سنتا بھائی بھی نہیں سنتا ہم نے عشق نہیں پوچھے پیار نہیں کیا ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا سن لو میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا شاپنگ کر لے ایک لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو وہ نوکھا نہیں دیتا ساری دنیا ہی دیتی ہے تو وہ نوکھا نہیں لیکن چھ سو روپیہ کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ سیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے وقت پہ آتا ہے کبھی نہیں بھولا ریک ٹیلی فون تیری بہن ساری رہا دیکھیں نا اسے یہ نا معاشر میں بڑی ساری حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیر حضرت حلیمہ کی تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس تو حضرت عبور عیرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں قیدو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی حضرت عبور حریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی نمبر پہ رہ گئی پھر حضور گھر لے گئے فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ میری بہن آئی ہے میرے معبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا تو یہی رہ جاؤ کہنے لگی نہیں معبوبہ واپس جانا تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا ہر کام حضور نے مشورے سے کیا پر جب بہن نکانت چھوڑ دے اور میں کوئی مشورہ نہیں جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا جس طرح تو چاہے گی کون عشق شوئی کرے گا کون بات سنے گا کون دکھ کسی کے پگلی بی بی پاگل عورت دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا میں بڑا مصروف آدمی ہوں مجھے تو سیانہ بندہ ملنے آئے تو میں کہتا بختصر بات کرنا ایک پگلی بی بی آئی پاگل حضرتِ انس کہتے ہیں آکے کھڑی کہنے ہیں یا رسول اللہ مجھے کام ہے پاگل عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ دیوانی ہے ایسی باتیں کرتی رہتی جنابِ انس بن مالک فرماتے حضور نراز ہوئے فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے کرنے تو باتیں کیا باتیں بتا کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی میرے ساتھ آئے نبی کریم اس کے پچھے پچھے چلنے لگے جنابِ انس فرماتے کہ سہرا میں لے گئی نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے سامنے بیٹھ گئی کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے فرمایا میں کہہ دوں گا آپ نہیں کریں حضور میرے گھار والے میری بات نہیں سنتے فرمایا میں سمجھاؤں گا یا رسول اللہ یہ پاگل کہے کہہ کے چھیڑتے حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا میں منع کر دوں گا حضرتِ انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھیں یا یہ بھی سنت ہے میرے نبی صرف کھانے کے درمیان مٹھا کھانا یہ سنت نہیں میرے بھائی یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے نبی قریب نے دیر تک وقت دیا دیر تک کبھی ہستی کبھی رو دیتی حضرتِ انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے کبھی کوئی پاگل کے گم سن کے بھی رویا لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھاگ گئی ہوں اب آپ جائیں حضور میں تھاگ گئی ہوں آپ جائیں نبی قریب اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا جب تیرا ڈل کرے دوبارہ آ جائے یار یہ حسن ہے یہ وقار ہے کہ تو عشق شوئی کس طرح میں ابھی انتظار کر رہا ہوں میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم میں نے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا جب محلے کا اور گاؤں کا چودری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا ہمیں کہہ لگے تو کون پھر اس کا ہاتھ ظلم پھر ختم کیسے ہوگا پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کو اتیار نہ ہو وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا سارا مکہ ایک وقت اروج کا ہوتا ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے اسلام پر غربت کا زمانہ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ آیا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا میری باتوں کی سمجھ تو آرہی ہے نا آپ حضرات کو جو نہیں بول رہے انہیں بھی آرہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بس ایک دو بات آور ارز کرنی ہے آپ حضرات حضرت تارک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں وہ بنو آراش کر رہنے والا شخص آیا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا بے اوپاری تھا میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا مکہ میں لا کے بیچتا مدینے میں لے جا کے بیچتا تائف میں میں ایک دفعہ نہ بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت دو اونٹ مکہ لایا میں مکہ کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا مال بیچ کے چلا جاتا تھا آج میں مکہ میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کیا نہیں لگا یہاں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا اس کے قریب نہ جانا کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آگئے سودا ہو گیا اونٹ خرید لیے وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلان محلے کی فلان گلی کے فلان کونے میں میرا گھار ہے کال آکے پیسے لے جانا کہتے ہیں میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس کال آنا میں اگلے دن پھر گیا پیسے کرنے لگا نہیں کال آنا ہوتل ہوتے نہیں تھے مکہ میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا میں فٹ پات پہ سوتا جو چند خجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی گھر میں بچے بچنیاں انتظار کر رہے تھے میں بڑا مجبور ہوا تھک گیا تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے کرنے لگا کال آنا میں نے ذرا دبا کے بعد کی میں نے کہا یار میری کوئی پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں گریب آدمی ہوں میرے پیسے دے میں جاؤں جب دبا کے بعد کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا جہاں سے ملتے ہیں لے لے بھاگ جاؤں یہ ایک تاجر جب دوبتے ہیں نا تو ماذا اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خود کچھ ہی کر کے مار جاتے ہیں اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ مبستہ ہوتے ہیں جب کسی کی اصل راز ہی دوب جائے کہتے ہیں میں کانپ نے لگا میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا مسارے مارے سردار ہی ہیں کہتے ہیں میں وہاں گیا ابو سفیان تھے ابو لہب تھا عطبہ طعبہ شہباب المختری اخنص بن شرائق سب بیٹھے بیٹھے میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کر رہنے والا ہوں چھوٹا سا تاجر ہوں دو اونٹ یہاں لاکہ بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خرید دیا وہ پیسے نہیں دیتا کہتے ہیں عطبہ بولا یا ابو سفیان بولا کار کول ہے جو تیرے پیسے کھا گیا طاقت ہے کسی کی نام لے تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے تو بڑا گھنڈا ہے تو تو بہت بڑے بدماش کے پاس ملتے وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے کبھی نہیں ملتے فرماتے ہیں اب میں کامپا اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں اب میرے آنسوں چھلکنے لگے تو ایک شخص نے نا مزاق کیا ادھر دیکھئے گا میری طرح مزاق کیا کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرماتے نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم تو ایک بندے نے ماز اللہ سمہ ماز اللہ نقلے کفر کفر نباشر اس نے نا مزاق کیا کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے کہتے ہیں اس نے مزاق کیا باقی اصنے لگے مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مزاق بھی اڑاتے ہیں لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا نبی کریم کچھ وظیفہ پڑ رہے تھے یہ غریب آدمی نہ بچارا وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کچھ چیز گراں نہ گزر گیا تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نہ پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا فرماتے ہیں میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی روخ میری طرف پھرار دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو دو جملے پہلا فکرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو اور دوسرا فکرہ فرمایا پریشان لگتے ہو فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسوں گرے چھم چھم او بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے کوئی دوکھ پوچھے تو پھر بند آنسوں گرائے ہر ایک کو تو دوکھ سنائے بھی نہیں جاتے وہ شاعر اردو کا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے اس نے کہا تھا کہ حجومِ غم میں بھی توہینِ زبطِ غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسوں نہ دیکھے چھپ چھپا کے روئے فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہیں کہتے ہیں میں جب رویا نہ تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا یہ بھی نے پوچھا مسئلہ کیا مجھے طبقی دی فرمایا چپ کر روتا کیوں ہے جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا کیا کہا بریلی کے امام نے فرمانے لگے غم زدو کو رضا مجدہ دیجئے کے جاؤ اعلان کر دو غم زدو کو رضا مجدہ دیجئے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا ہے نبی کریم نے فکر نہ کر جیسے تو کہے گا ہو جائے کہتے ہیں حضور پہلے مجھے گھر لائے سرکہ کھلایا کجوریں دی دودھ پلایا میں دو تین دنوں کا بھوکا تھا میں نے راج راج کے کھایا کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا میری تسلی ہو گئی اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے سارا علاقہ کسی اور طرف ہے شہر کسی اور طرف ہے پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے حالات نہیں ہیں اس وقت کے حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے پر حضور حق کے ذات ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے کہ ابو جال پیسے نہیں دیتا فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے دے گا پیسے کیوں نہیں دینے پیسے دیکھ کچھ لوگ نا کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل ازی اور بھی بوٹیاں جانے ہیں ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل تے ازی اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا اقبال کہنے لگے ہو حلکا ہے یارہ تو بریشن کی طرح نرم پر رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزمِ حق و باطل ہو تو اشداؤ علالکفار روح ماؤ بینہ کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دیں یہ اصول ہے مومن کا نبی کریم نے فرما کیوں نہیں پیسے دینے دے گا جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزل فرما دیا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ اور بھئی کانسلر رکع بھی لکھ دے تو اس کی میر بانی ویسے تو کانسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا گریب آدمی امیر آدمی پہ تو خیر پرچا بھی ہو تو ایسا ہے جو سب پوچھتے ہیں چوجہ سب درخواست ہے یہ دکی کرنا ہے تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بچارہ کانسلر صاحب کے پاس چودری صاحب کے پاس تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چوجہ سب ٹوتھ پیس کر رہے ہیں پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑ رہے ہیں وہ غریب باہر بیٹھا ہے پھر باہر آکے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو وہاں کیسے جانا ہے وارث شاہ مان کری نہ وارثا دا رب بے وارثا کر کے مار دائی بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تاجہ والے دردر رولے تے منگتے یا تخت بٹھاوے وہ سجنہ کیسے نکارہ آمیل دائی کوئی کعبیں او خالی آوے ڈھار اس کی بینیازی سے اور بڑے بڑے اور بڑے بڑے حاجی نمازی نراض نہ ہونا میری بار بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں بابا صاحب نے بڑا شکوا کیا کہنے لگے آجوی کیتی جاندے ہو تے لعو بھی پیتی جاندے ہو آجوی کیتی جاندے ہو تے لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتیں پیج مسئی تی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھلی پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو فرض پھلائی بیٹھے ہوتے نفلہ نیتی جاندے ہو او دس سو تے سی بل لے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو او کچھ دس سو تے سی بل لے شانو ایک ہی کیتی نبی کریم صلی اللہ علیة وآلہ وسلم نے فرما دے نہیں کیوں نہیں ہم حق کے ساتھ حضور ساتھ چلے تو ایک شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آنا تھا کہ وہ تو بڑا بدماشر حضور تو بولتے بھی دیما دیما ہے وہ تو بڑا گھنڈا ہے اور میں سو باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلا تو محبوب پاک کیشے بات کریں گے وہ تو بڑا بے حیاء ہے لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی کھ سواد نہیں مشریہ دے اصلا کھنڈا میچاک ڈٹھییاں اے نا ساریاں شہوا نالو گلہ سجن دیاں مٹھییاں کہتے ہیں دارا اے تکبی دارا اے رسالت 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 سنیں کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دست تک دی ابو جال دروازے پہ لیا اور جب اس نے آخر پوچھا کیا بات ہے کیوں آئے تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا پھر اللہ حضرت بولے فرمانے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غزب نہ کھو فرمایا نظریں اٹھیں اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون چھوڑ کا چودری بننا چاہتا ہے ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمیہ بول نہیں سکتا انہیں پورا کہے کے چودری بننا چاہتا ہے یہ تیری سرداری ہے یہ طرح کمال ہے اس پردیشی کے پیسے دبا گیا لا پیسے اس کے اس نے ہاتھ بان دیئے کہن جا جی میں ہونی لے آیا جا دوڑا گیا اندر سے میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا نبی پاک فرماتا ہے میں ایک نہیں نا دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوں یہ اللہ نے روب دیا مابوب پاک ابھی لایا جا دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا میرے کریم رسول ہے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے ادھر سے ابو صفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا حضور پیسے اسے دیئے اب کسی شخص کی لوٹیوی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے حضور نے دیئے تو خوش ہو گیا دیکھو میرے معبوب کا کمان یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کب روز میرا شکریہ دا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے معبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو تو کہے تو جاؤں کہے تو جاؤں بچارہ رو پڑ کہنے لگا معبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے اس عزمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا معبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے آپ کا نام حضور نے فرمایا نام چھوڑ تجھے تکلیف ہوگی یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے تو بس یہ پیسے رکھ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا یہ معاذ اللہ جادوگار ہے ساہر ہے اس نے ہاتھ جھٹکا کہنے لگا دفع ہو جا تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے یہ رسول نے کائنات میرا اور آپ کا سنے کچھ نہیں جو بندہ کچھ نہیں نا کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کی نہیں اتنا تو ہو سکتا ہے نا قرآن مجید نے کہا میرے رسول پاک نا خوشکبریاں سنانے آئے دھر سنانے آئے تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں چھوڑ دیں انتظار کرنا مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا میری ایک طبیعت ہے میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے ہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصلہ باد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت وہاں جا کے نہیں کر سکتا جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہم پتا کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس دائم آئے کچھ بھی نہیں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے ایسا نہ کرو جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی ایک خوبصورتی آئے گی تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں ہم پتا کیا کرتے ہیں جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کتائی کہاں پڑی ہوئی ہے وہ کوئی کتائی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے اچھے لوگ کتائی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں یہاں علماء بیٹھیں آپ پوچھ لی دیئے گا شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دونا اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ حکم ہے پتہ ہے آپ کو چہرہ جی کھیل گیا تھا میں نے دیکھا روشنی پھیل یہ بتاؤ لیکن اگر کوئی بری شہر نظر آئے کف لسان چپ کر حضور نے حکم دیا اوکم اکال صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کچھلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کریں برانیاں ہوں بھی تو ان سے سرفیں نہ آج پتہ کیا ہو رہا ہے ایک بندے میں ننانویں خوبیاں ہیں ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا جو ایک کخامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی تھوڑا تھوڑا پیار کریں اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانڈ سکتے ہیں کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ابھی آتے آتے میرے کان میں بھی کچھ کہا جا رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا نا جی تو دوست جو ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں کرتا رہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے ایک قدیس میرے ذہن میں ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے اشارہ دیا میں اسی انداز میں وہ والی روایہ چلے بیان کر دیتا ہوں ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور انوان بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا نبی کریم علیہ السلام جب احساس فرماتے تھے احساس تو وہاں میرے نبی پاک نے جانور کا بھی احساس فرمائے پتہ کیا ہوتا ہے جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے اور جب نہیں نہ پیدا ہوتا تو پھر اپنا ابا بھی روتا رہتا ہے پھر اپنی اممہ بھی پریشان رہتی ہے احساس کی شدت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رش بہت زیادہ تھا یہ بخاری میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الرجل سیوتی کی الہاوی لیفتاوہ میں آپ کو ملے کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو رش تھا تو حضور نے فرمایا پتہ کرو یہاں کیا ہے کہتے ہیں میں گیا تو کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کٹ رہا نبی کریم نے فرما پیچھے اٹھو میں چلتا ہوں اب یہ لفظ لکھی ہیں امام سیوتی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے تیر آپ کو پتہ ہے نا ہلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے پاگل جو ہو گیا تھا کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاک نے جلال فرما فرما پیچھے اٹھ جاؤ یہ کیا طریقہ ہوا ماتے ہیں حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ جانور یہ صحیح بخاری کی متواتر دردیہ کی حدیث ہے نبی کریم نے فرما ارسلتو الالخلق میں صرف انسانوں کا نہیں میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آئے میں مخلوق کا رسول مخلوق وما ارسلناکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دوڑتا آیا اس نے آکے حضور کے قدم چونے رسول کریم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا امام سیوتی نے لکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں اصو آگئے ایسا بھی کبھی ہوا ہے وہ رو پڑا میرے معبوب نے فرما اس کے مالک کو بلاؤ جب تک وہ مالک کو بلانے گئے حضور نے رسی لی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی حضور نے اسے باندھا چارہ کھلایا پانی پھلایا اور جب مالک آیا تو حضور نے فرمایا وہ پاگل نہیں ہے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے وہ کہتا ہے حضور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے اور چارہ اور پانی بھی وقت پہ نہیں دیتا وہ تو شکایت کر رہا ہے جب احساس پیدا ہوگا نا احساس تو پھر دروازے پہ بندی ہوئی بھیس کا بھی خیال آگئے گا لیکن جب اخلاق سے انسان آری ہوتا ہے پھر اس کی زندگی اپنی ذات سے شروع ہو کہ اپنی ذات پر ختم ہوتی ہے اللہ دروازے رسول کی گدائی عطا فرمائے آخر دعوال آخر دعوال